السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان فید الازحہ کا توہار کیوں مناتے ہیں؟ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی داستان کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں انہی تمام باتوں کو جانیں گے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے دل سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے روزانہ ہم آپ کے لئے اسلامی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں عید الازحہ صلح حجہ کے دستاری کو منائی جاتی ہے جو عید کے تقریباً ستر دن بعد شروع ہوتی ہے اور اسی دن یعنی عید الازحہ کے دن حج جیسا عظیم فریضہ بھی ادا کیا جاتا ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کا جو بھی توہار ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی داستہ کہانی یا پسمنظر ضرور ہوتا ہے ایسا ہی کچھ عید الازحہ کے یہاں بھی ہے دیکھیں عید الازحہ کیوں منائی جاتی ہے اس کے پیچھے کا پسمنظر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ حجرت کی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دیکھا وہ خوب کھیل تماشے کیا کرتے تھے اور دو دن توہار منایا کرتے تھے جس میں خوب کھیل تماشے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ تم کشک خوشی میں یہ توہار مناتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے یہی توہار مناتے آ رہی ہیں ہمارے باپ دادا منا دیتے ہم منا رہی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان اللہ قد عبدالکم بہیما خیرم منہما یوم الازحہ و یوم الفطری کہ اللہ تعالی نے تمہیں ان دو توہاروں کے بدلے بہت خوبصورت دو توہار دی ہیں جو ان سے بہتر ہے عید الفطری اور عید الازحہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اللہ تعالی کے حکم کے مطابق مسلمان ان دو توہاروں کو مناتے ہیں مشہور ایک بہت بڑے موررک ہیں ابن جریر طبری وہ فرماتے ہیں کہ دو ہجری میں اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پہلی مرتبہ عید الفطر کی عید الازحہ کی نماز پڑھی یہ توہ دا عید الازحہ کا پس منظر اب قربانی کیوں کرتے ہیں قربانی کا پس منظر کیا ہے قربانی کی داستان کیا ہے قربانی کی پرمپرا کب سے شروع ہوئی دیکھئے یہ کوئی سیکڑوں سال پرانی داستان نہیں ہے بلکہ اگر تاریخ پر دیکھا جائے اسلام کے ہشٹری پر گورو فکر کیا جائے تو یہ سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی پرمپرا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے پہلے انسان ہیں وہ تمام انسانوں کے والد گرامی ہیں انہی کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے تقریبا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو آٹھ ہزار سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل کسی وجہ سے ان میں جھگڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو جس کے قربانی قبول ہو جائے گی لہذا وہ حق پر ہوگا اللہ کو تو معلوم تھا لیکن ان کی دلی اتمنان کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کی پرمپرہ کوئی آج یا سیکڑوں سال پرانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کا حکم دیا لیکن اس قربانی جیسی عظیم عبادت کے اندر چار چاند لگ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزن حضرت اسمائیل علیہ السلام کے واقعے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں سے گزارا ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی مال و دولت کی اور خوب فروانی تھی لیکن چھہسی سال کے عمر میں انہوں نے ایک بیٹے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی قرآن کریم کے اندر موجود ہے فباشرناہ بغلام حلیم ہم نے انہیں بردبار فرزند کی پشارت دی لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ اور اپنے چھوٹے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے سے فرزند تھے انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل دیئے دیکھئے بہت لمبی داستہ ہے اس مقتصر سے وقت کے اندر اتنے لمبے قصے کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہم آپ کو شوٹ کٹ میں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو خلاصا سمجھ میں آ جائے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فرزند کو لے کر جنہیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 36 سال کے عمر میں مانگا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انہیں لے کر کے چل دیئے مکہ جب مقام مکہ پر پہنچے جہاں آج آبادی ہے جہاں آج لاکھوں کروڑ انسانوں کی آبادی موجود ہے حج کے موسم میں ہو جاتی ہے یہ بالکل ویران جگہ تھی یہاں کوئی پرندہ بھی پر ماننے والا نہیں آیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا اور آگے چل دیئے دیکھ اس ویران جگہ کے اندر جب انہیں چھوڑا حضرت حاجرہ فرمانے لگی کہ اللہ کے خلیل آپ ہمیں اس ویران جگہ میں چھوڑ کر کے کہاں جا رہی ہیں حضرت ابراہیم چلنے لگے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جب اسرار کرنے پر حضرت ابراہیم نے پیچھے بھی نہیں مڑ کے دیکھا اور کوئی جواب بھی نہیں دیا حضرت حاجرہ نے صرف ایک سوال کیا کیا یہ اللہ کا حکم ہے آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے بس پھر آگے کیا تھا وہ بھی ایک نبی کی اہلیت ہی وہ بھی سمجھ گئی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں دیکھیں آج کل تو ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے انسان فون کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ میلو دور بیٹھے انسان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی ٹیکنولوجی نہیں تھی بس اللہ کا حکم ہوا فوراں اس پر عمل درامت ہو گیا دیکھیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر کے آگے چل دئیے اب جب حضرت حاجرہ کے پاس جو کچھ سامان تھا وہ ختم ہوا پینے کا پانی تھا وہ ختم ہوا تو حضرت حاجرہ اپنے لخت جگر کے لئے پریشان ہو گئی پانی تلاش کرنے لگی ادھر سے ادھر اس کے بعد اللہ تعالی کی گئے بھی مندد شامل ہوئی اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی زمزم کا آواز ہوتا ہے پانی نکلتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی ماننے سے تو حضرت حاضرہ فرماتی ہے کہ پانی رک جا یعنی زمزم بس تب ہی سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا اس کے بعد عرصہ گزرتا گیا پھر ایک دور وہ آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے فرنے کی عمر کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں دیکھیں نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نبی کا خواب وہی ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کا ایک اور امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارنا تھا دیکھیں ہم واقعے کو روک کر کے یہاں آپ کو ایک بات نکل کر دیتے ہیں آپ کے سامنے واقعے یہ ہے کہ دیکھیں قتل کرنا اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اور قتل بھی اگر انسان کا ہو تو پھر اس گناہ کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ قتل کلمہ کو انسان کا ہو یعنی مسلمان کا ہو تو اور گناہ بڑھ جاتا ہے اور اگر وہ قتل اپنے رشتدار کا ہو تو اور اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ قتل اپنے مضبوط رشتدار یعنی اپنی اولاد کا ہو تو اور قتل کے اندر شدید اختیار شدت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دلیل یہ ہے کہ کیوں اولاد سے مضبوط رشتہ کیوں ہے اس کے دلیل یہ ہے کہ دیکھئے انسان کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہوتا ہے اس کے مال پر اس کی اولاد کا ہوتا ہے اور اگر پھر یہ قتل مزید نیک انسان کا ہو حضرت ابراہیم یا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت اسماعیل اپنے زمانے کے نبی ہونے والے ہیں ان سے نیک کون ہو سکتا ہے اور اگر پھر وہ قتل نابالک اولاد کا ہو تو اس گناہ کے اندر مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا فوراً اپنے لڑکے کو ایک خواب بتایا اب دیکھیں جیسا درخت ہوتا ہے ویسا ہی اس کا فل بھی ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ والد اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اس کو کر گزریے آپ ذرا بھی مجھے اس معاملے میں ہچکے چاہت پیدا کرنے والا نہیں پائیں گے اب جیسی ہی یہ بات دونوں باب بیٹے کے درمیان ہوئی اس کے بعد وہ گھر آئے تشریف لائے حضرت حضرت سے کہا کہ اس کو تیار کیجئے خیر تیار کر کے جبل ارفاج کی طرف آپ چلتے ہیں جب شیطان کو اس کی بنک لگتی ہے شیطان حضرت حضرت کے پاس جاتا ہے انہیں بہکاتا ہے کہ دیکھئے آپ کے شوہر آپ کے صاحبزادے کو قتل کرنے کیلئے لے جا رہی ہیں وہ کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیطان کہتا ہے کہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے حضرت حضرت فرماتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے اس پر کوئی ملال نہیں ہے اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا ہے لیکن وہ بھی بہکاوے میں نہیں آتے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکاتا ہے حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان کے چالے وہاں اس کو کنکریہ مارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا کنکریہ مارنا یہ عمل اتنا پسند آیا قیامت تک کے لئے توام حاجوں کے لئے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ حاجی بھی کنکریہ مارا کریں گے خیر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لیٹاتے ہیں چھوری تیز کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پٹے بان دیتے ہیں خیر بیس میں بہت ساری تفصیلات ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جب چھوری چلاتے ہیں تو چھوری نہیں چلتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ چلانے کے بعد پتھر پر چھوری کو مارتے ہیں فوراں پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ چھوری تنازو کو نرم گلے پر نہیں چلی اور پتھر جیسے سخت چیز کے تنہیں دو ٹکڑے کر دی ہے جواب آتا ہے بتائیے جب آپ کو آگ میں ڈال گیا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا حضرت ابراہیم فرماتی ہے کہ اللہ کا حکمتہ چھوری کی طرف سے آواز آتی ہے کہ آگ کو ایک مرتبہ حکمتہ مجھے ستر مرتبہ حکم ہوا ہے کہ میں حضرت اسماعیل کے گلے پر نہ چلوں پھر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں ایک میانڈہ لاتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوتے بلکہ ان کی جنگہ میانڈہ قربان ہوتا ہے جو جنت سے لائے جاتا ہے جیسے ہی میانڈہ قربان ہوتا ہے یعنی چھوری چل جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان بلتا ہے کہ ابراہیم تونی اپنی خواب کو سچ کر دکھایا بے شک ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو عجر عظیم سے نوازتی ہیں بے شک یہ سب امتحان تھے یہ سب آجمائش تھا ہم نے اس کا فدیہ عجر عظیم کے ساتھ قرار دیا اور بعد والوں کے لئے بھی قربانی کو لازم قرار دیا جب سے آج تک تمام مسلمان حسد ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں اور اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کے تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے امید ہے کہ ان دونوں باتوں سے آپ کو قربانی کا پسمنظر عید الاجہہ کا پسمنظر بلکل اچھے چیز سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجئے سسکرائب کیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ